بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم پاکستان امران خان ایک منجے ہوئے سیاستدان کی طرح اپوزیشن کے تمام وار بڑی خوبصورتی سے نہ صرف ناکارہ بنا رہے ہیں بلکہ ایسے ایسے انتظامات کر رہے ہیں کہ آنے والے عرصے میں اپوزیشن اور یعنی پارٹی کے منحرف عرقین کے خلاف مکمل طور پر قانون سازی کی جا سکے دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی تشریح کے لیے دارہ سدارتی ریفرنس پر س سدارتی ریفرنس پر سماعت چوبیس مارچ کو ہوگی جس میں تمام سیاسی جماعتیں وقلعہ کے ذریعے پیش ہو سکتے ہیں وزیراعظم پاکستان امران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش کی جانے کے بعد حکومتی عرقین کی جانب سے وفاداری بدلنے پر ممکنہ نااہلی کے لیے سپریم کورٹ میں آئین کی دفعہ 63 اے کی تشریح کے لیے ریفرنس دائر کیا گیا ہے جس میں چار سوالات اٹھائے گئے ہیں دوسرے زمان میں ایوان نے صدر سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی صدر مملکت نے وزیراعظم کے مشورے پر آئین کے آرٹیکل 63 اے کے اغراض و مقاصد اس کی وسط اور دیگر متعلقہ امور پر سپریم کورٹ کی رائے مانگی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ریفرنس کچھ عراقین پارلیمنٹ کے انحراف کی خبروں اور ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر دائر کیا گیا آئین کی روح کو مدنظر رکھیں انحراف کی لانت کو روکنے کے لیے انتخابی عمل کی شفافیت جمہوری احتساب کے لیے آرٹیکل 63 اے کی کون سی شک قابلے قبول ہوگی نمبر دو ایسی تشریح جو انحراف کی صورت میں مقررہ طریقہ کار کے مطابق رکن کو ڈی سیٹ کرنے کے سوا کسی پشگی کاروائی مثلا کسی قسم کی پابندی یا پھر نئے سیرے سے الیکشن لڑنے سے روکنے کی اجازت نہیں دیتی نمبر تین وہ مضبوط بامانی تشریح جو اس طرح کے آئینی طور پر ممنوع عمل میں ملوث رکن کو تاحال نہ اہل کر کے منحرف ووٹ کے اثرات کو بے اثر کر کے اس طرز عمل کو جڑ سے اکھار پھینگے دو جو سوالات کہے گئے ہیں ان میں پوچھا گیا ہے کہ کیا ایک رکن جو آئینی طور پر ممنوع اور اخلاقی طور پر قابل مضمت حرکت میں ملوث ہو اس کا ووٹ شمار کیا جائے گا یا اس طرح کے ووٹ کو خارج کیا جا سکتا ہے دوسرا سوال یہ کہ کیا وہ رکن جو اپنے ضمیر کی آواز سن کر اسمبلی کی نشست سے مصطافی نہیں ہوتا اور ان حراف کا مرتقب ہو جسے اماندار نیک اور سمجھدار نہیں سمجھا جا سکتا کیا ووٹ تاہیات آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے تحت صادق اور امین نہیں ہوتا اسے تاہیات نہ اہل قرار دیا جا سکتا ہے تیسا سوال یہ کہ موجودہ آئینی اور قانونی دھانچے میں فلور کراسنگ بوٹوں کی خرید و فروخ روکنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں دوستو ریفرنس دائر کرنے سپریم کورٹ آمد پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اٹانی جنرل نے بتایا کہ ریفرنس میں صدر کی نمائندگی وہ خود کریں گے اٹانی جنرل نے کہا کہ ریفرنس میں بنیادی طور پر آئین کی دفعہ 63 اے پر عدالتی رائے مانگی گئی ہے اور منحرف فراقین کی نااہلی کی مدت سے متعلق بھی سوال کیا گیا ہے عدالت سے رائے مانگی گئی ہے کہ منحرف فراقین کی موجودہ مدت کے لیے ہوگی یا پھر تاہیات اور کیا منحرف فراقین کا ووٹ گنتی میں شامل ہوگا یا نہیں دوستو خیال رہے کہ حکومت کی جانب سے آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے لیے ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا کہ جب پی ٹی آئی کے متعدد قانون سازوں کے سندھ ہاؤس اسلامباد میں چھپے ہونے کا انکشاف ہوا جبکہ اس پیشرف سے اشارہ ملا کہ اپوزیشن کی اتحادی جماعتوں کا تحریک ادم اعتماد میں کامیابی حاصل کرنے کا دعویٰ درست ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان اور کابینہ کے چند بزراء نے الزام آیت کہتا کہ اپوزیشن تحریک اعتماد کی کامیابی کے لیے ووٹنگ پر ہاؤس ریڈنگ کر رہی ہے یہ بھی پتا چلا کہ دار الحکومت میں واقع سندھ ہاؤس میں عراقین کی خرید و فروخت کی گئی اور اس کی ویڈیو فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے دوزو حکومت کی جانب سے متعدد بار کہا جا رہے کہ ان کے مخالفین نے اپنا زمیر پیسوں کے لیے فروخت کیا البتہ درجنو عراقین جن کا عمران خان کی حکومت سے اختلاف پیدا ہو چکا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دینے جا رہے ہیں دوزو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تمام رکنے پارلیمنٹ جو کہ تحریک انصاف سے منحرف ہوئے ہیں اب ان کے پاس کوئی دوسرا آپچن نہیں بچتا کہ وہ واپس آ جائیں کیونکہ اگر آرٹیکل 63 اے لاغو ہو گیا تو اس کے بعد نہ صرف ان کی تاہیات سیاست ختم ہو جائے گی بلکہ پبلک میں بھی شدید ترین مضاہمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوزو آئین کے آرٹیکل 63 اے کے مطابق کسی رکنے پارلیمنٹ کو انحراف کی بنیاد پر نا اہل قرار دیا جا سکتا ہے اگر پارلیمنٹیرین وزیراعظم یا وزیراعلا کے انتخابات کے لیے اپنی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے جاری کردہ کسی بھی ہدایت کے خلاف ووٹ دیتا ہے یا عدم اعتماد کا ووٹ دینے سے باز رہتا ہے تو اسے نا اہل قرار دیا جا سکتا ہے آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ اس سسرے میں پارٹی سربراہ کو تحریری طور پر اعلان کرنا ہوگا متعلقہ رکنے اسمبلی منحرف ہو گیا ہے لیکن اعلان کرنے سے قبل پارٹی سربراہ منحرف رکن کو وضاحت دینے کا موقع فرہم کرے گا اور دوستو اسی لئے تحریک انصاف نے تمام منحرف عراقین کو شوکاز نوٹسز جاری کیا ہے جن کے مطابق سات دن کے اندر اندر منحرف عراقین پارٹی سربراہ کو جسٹیفیکشن دینے کے پابند ہیں دوستو عراقین کو ان کی وجوہات بیان کرنے کا موقع دینے کے بعد پارٹی سربراہ علامیہ سپیکر کو بھیجے گا اور وہ علامیہ چیف الیکشن کمیشنر کو بھیجے گا بعد ازاں چیف الیکشن کمیشنر کے پاس اعلان کی تصدیق کے لیے تیس دن ہو گئے آرٹیکل کے مطابق اگر چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے تصدیق ہو جاتی ہے تو وہ رکن ایوان کا حصہ نہیں رہے گا اور اس کی نشست خالی ہو جائے گی حکومت کی جانب سے اس سے قبل ہی اشارہ دیا گیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف ادم اعتماد ناکام کرنے کے لیے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کا استعمال کیا جائے گا رمہ ہفتے کے آغاز میں پارلیمانی امور کے بارے میں عمران خان کے مشیر بابر آوان نے کہا تھا کہ آئین کے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی قیادت کے نام پر ووٹ لینے والے کسی شخص کو فلور کراسنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم آئین اور قانون کے ذریعے تحریک ادم اعتماد کو کچل دیں گے دوستو اب یوں لگ رہا ہے کہ یہ گیم اپوزیشن کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے اور وہ تمام رکنے اسمبلی جنہوں نے فلور کراسنگ کرنے کی پلاننگ کی ہیں ان کے تمام منصوبے ملیہ میٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا کہ وہ واپس تحریک انصاف میں عمران خان سے رابطہ کریں اور معافی تلافی کے بعد نا اہلیت سے تاہیات نا اہلیت سے بچیں دو تو دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیاسی جماعتوں ممکنہ تصادم پر جو سپریم کورٹ بار اسوسیشن کی درخواست سماعت کی اس میں انہوں نے کہا کہ آرٹیکل نائٹی فائیو کے تحت ووٹ کا حق سیاسی جماعت کا ہوتا ہے جس کے تحت رکن کے انفرادی ووٹ کی حیثیت نہیں سیاسی جماعت میں شمولیت کے بعد اجتماعی حق تصور کیا جاتا ہے وزیراعظم کے خلاف تحریک تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے روز سیاسی جماعتوں کے ممکنہ تصادم کے خلاف درخواست کی سماعت میں چیف جسٹس عمر اطاب بندیال کی سربراہی میں جسٹس منیب اکتر پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سماعت کی اور سماعت کے سسرے میں سیاسی جماعتوں کے اہم رہنما بھی عدالت پہنچے جن میں مسلم لیگ نون کے شباز شریف، پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری، جمعیت علماء اسلام فے کے فضل الرحمان، بلوچستان نیشنل پارٹی کے اکتر مہنگل بھی شامل تھے دوستو سماعت کے بعد چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سیاسی جماعت اپنی سیاسی طاقت پارلیمنٹ میں ظاہر کریں سیاسی جماعتیں بتائیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ رکنے اسمبلی اگر قانون توڑے گا تو پولیس بھی ایکشن لے گی عدالت میں سیاسی قیادت کے درمیان سالس کا کردار ادا کرنا ہے تاکہ جمہوریت چلتی رہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس وقت حساس وقت ہے اس کے باوجود مسلحت کے تحت ہم کیس سن رہے ہیں دوستو اب یہ تمام صورتحال حکومت کے حق میں جاتی ہوئی اور اپوزیشن کے مخالف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں سیاسی درجہ حرات بڑھتا جا رہا ہے اور وزیراعظم عمران خان کے خلاف بچائی جانے والی تمام بساتیں الٹنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کھیجے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فورس انداباد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس